رہے کیونکہ ہماری حکومتوں کی پولیسیاں ایسی ہیں کہ وہ افیف اور پاکدامن معاشرہ چاہتے ہی نہیں ہیں اب یہ جو گورنر نے قانون پاس کیا تھا ابایا کا اسکولوں میں ہمارے ایک استاذ سے اس گورنر صاحب کی بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ وہ گورنر کہہ رہا ہے میں اکیلا لڑ رہا ہوں اور میرا ساتھ دینے والا ایک آدمی بھی نہیں ہے ظاہر بچارے کو ہتیار ڈالنے پڑے سب لوگوں نے مخالفت کی جتنے بھی ہمارے حکومت میں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں سب نے ابایا کی مخالفت کی تمہارا کیا جا رہا تھا یار اگر وہ بچیں ابایا پہل لیں تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اس سے وہ گورنر یہاں تک بچارہ اتنے پریشان ہوئے وہ گورنر صاحب وہ کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کیا میں صفحہ دے دیتا ہوں ایک ابایا کا قانون جس میں نہ کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کوئی اختلاف نہیں ہے شیعہ بھی مانتے ہیں سب مانتے ہیں اور ساری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آئے اگر قائد عظم رحمہ اللہ تعالی اس وقت اسلام کا نام استعمال نہ کرتے پاکستان وجود میں نہ آتا تو یہ ناشکری ہے یا نہیں ہے کہ اللہ نے جب آپ کو ایک نعمت دے دی آپ کو ایک کنٹری دے دیا اللہ نے اپنا کام کر دیا اور آپ اللہ نے جب آپ کی ذمہ داری لگائی تھی آپ وہ پورا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک قانون پاس ہونے کے بعد ختم ہو رہا ہے تو زلدلے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا میرے بھائی تباہی نہیں آئے گی تو غربت مہنگائی دیکھو مسلم کنٹریز کو غیر مسلم پر خیاس مت کرو ان کی کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں ہماری کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں بنی اسرائیل پیغمبروں کو مانتے تھے جب انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی اللہ نے غلام بنا دیا اور فیرون پیغمبروں کو شروع سے ہی نہیں مانتا تھا اس کو اللہ نے حکومت دے دی تھی وہ تو پہلے سے نافرمان تھا مگر پھر بھی مصر میں فیرون کو یہ چھوڑی تھا فیرون تو بہت سارے تھے انہیں کی حکومت تھی حالانکہ وہ تو بنی اسرائیل سے بڑا نافرمان تھا وہ تو کہتا تھا میں راب ہوں پھر بھی اللہ نے فیرون کو حکومت دی اور بنی اسرائیل جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ نے ان کو کیا بنا دیا غلام بنا دیا پھر جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں پھر اللہ انہیں دوبارہ فیرون پر حکومت عطا کرتے ہیں کافر کتنا بھی اللہ کا نافرمان بن جائے کیسا باغی بن جائے وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے مسلمان خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتا زلیل در زلیل در زلیل ہوتا رہے گا ہمارے لبرل حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم ابایا کا قانون ختم کر کے کو ایڈوکیشن کو بحال کر کے ملک میں اس طرح کا محول پیدا کر کے جو بڑی طاقتیں ان کو خوش کر لیں گے ان سے قرضیں مل جائیں گے اور ملک ترقی کرے گا نہیں کرے گا آپ کا تشخص ختم ہو جائے گا آپ دنیا میں زلیل سمجھے جاؤ گے غلام سمجھے جاؤ گے دنیا کہے گی نہ یہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے ہیں دیکھو مسلمان کتنا مرضی بے حیاء ہو جائے وہ اس میں کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا لوگ مجھے میرے تو ہر قسم کے طبقے کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں ہمارے جو دو صحباب ہیں کہتے ہیں یہ پاکستان فلمیں بناتا ہے ویسی بنتی نہیں ہے ہمارے ایک سنگر سے کچھ دن پہلے ملقات ہوئی غریب تو میں نے کسی دوست سے پوچھا میں نے کہا یہ تو سنگر ہے بھائی اس کو تو پیسہ ہونا چاہیے انہوں نے کہا پاکستان کے سنگروں کے پاس پیسہ بولو بھائی نہیں ہوتا ہے یہ اس طرح سے ناچی نہیں سکتے جیسے ہندو ناچتے ہیں یہ اس طرح کی فلمیں بنائی نہیں سکتے جیسی تو میں نے کہا بھائی وہ بہیائی کی وجہ سے اگر ان کو ترقی ہو رہی ہے تو یہ بھی کہہ رہی ہے یہ وہ اس اسٹائل میں بہیائی بھی نہیں پھیلا سکتے پکڑے آتے ہیں تو میں نے کہا دیکھو یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان ہے نا وہ کتنا بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا وہ بنتا نہیں ہے ان جیسا ناچی نہیں سکتا کیونکہ ناچنا کوئی پسندیزہ کام تھوڑی ہے بتاؤ کوئی صدریہ وزیعہ آزم اگر ناچے اچھا لگے گا پتہ چلا ناچنا انسانی وقار کے خلاف ہے تو جو چیز وقار کے خلاف ہے اس میں کافر ہم سے زیادہ اچھا ہے ان کے ہاں مائیکل جیرسن بھی پیدا ہوگا ان کے ہاں اس جیسے ڈانسر بیدا ہوں گے ہمارے ہاں بڑے مشکل ہیں کیونکہ وہ اس طرح تھوڑا سے ایک غیرت کا رہے گا نا وہ تو وہ وہاں تک نہیں بہت سکتے بھئی آپ ان چیزوں میں بہت مشکل ہے سمجھانا آپ جتنی بھی کوشش کر لو تو چھو دو ان کو بولو یہ ناچنا گانا آپ آپ میرا سی دھول کی آپ اچھے ہو آپ ڈیفنس کی لائن میں محنت کرو آپ ایڈوکیشن میں محنت کرو ہم نہیں ہو سکتے ویسے تو اللہ نے ایک حدود رکھی ہے نا ایک پردہ رکھا ہوا ہے دیکھو اسلامی ملکوں میں بھی بہت ساری ملکوں میں بےہیائی پھیلی ہے لیکن پھر بھی وہ یورپ کا مقابلہ نہیں کر سکے ترکی بڑا لبرل کنٹری ہے اور ایک تقریباً سو سال سے لبرل بنانے کی ان کے حکمرانوں نے پوری ایڈی چھوٹی کا زور لگا دیا کہ ترکی کی گورنمنٹ کو ترکی کی جو حکومت ہے ترکی کی جو کنٹری ہے اس کو بلکل یورپ جیسا بنا دو مگر اب بھی یورپ جیسا نہیں بنا سکے کیونکہ وہ کلمہ گو مسلمان ہیں اسلام کی اصلات ہیں ان کی نسلوں میں بہت بےہیائی پھیلی ترکی میں مگر پھر بھی یورپ جیسے نہیں بن سکے ایک لاشوری طور پر ان میں ہیا ٹرانسفر ہوئی ہے تو آپ میرے بھائی جس ترقی میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے جس قسم کی ترقی میں جو لبرالزم والی ترقی ہے آپ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے وہ اپنے ملکوں میں ان کو یہ چیزیں آپ سے زیادہ اچھی نظر آتی ہیں آپ ان جیسے نائٹ کلب نہیں بنا سکتے تو آپ ہیا کو فروح دو تاکہ وہ کمپیر کریں کہ یار ہمارے معاشرے میں دیکھو اور ان کے معاشرے میں دیکھو ہمارے سکول کی بچیوں کو دیکھو کیسی بے شرم ہوتی ہے اور مسلمان ملکوں کے سکول کی بچیوں کو دیکھو اس کاف لے کے بیٹھی بھی ہیں اس طرح سے تو شاید آپ کا کوئی تشخص برقرار ہو جائے اور آپ کو کچھ لوگ ان میں سلوٹ کرنا شروع کر دیں ورنہ آپ نہ ادھر کے رہو گے اور نہ ادھر کے رہو گے وہ کہتے ہیں کہوہ چلا ہسکی چال اپنی بھی بھول گیا تو چھوڑ دیں اس چیز میں آپ کو عزت نہیں ملے گی عرب کنٹریز کبھی یہی حال ہے بے حیائی کو پھیلا دیا تو کیا ان عربوں کی عزت ہو رہی ہے دنیا میں تو آپ نے ایک چیز آپ کا طرح امتیاز تھی ایک چیز آپ کی لئے قابل فخر تھی دیکھو ایک آدمی کی بیوی مکمل پردہ کرتی ہو یا پردہ بلکل نہ کرتی ہو تو اگر بلکل بھی پردہ نہیں کرتی بلکل گوروں کی طرح رہتی ہے تو بہت سی موڈرن عورتیں اس کو لائک کریں گی ماشاءاللہ براؤٹ مائنڈڈ ہے دینداز عورتیں پسند نہیں کریں گی ایسا ہی ہوگا نا اور ایک خاتون ہے بہت سبردہ سپردہ کرتی ہے تو موڈرن عورتیں ممکن ہے کچھ اعتراض کریں لیکن دیندار خواتین اس کو لائک کریں گی لیکن جو بیچ کی خاتون ہے اسے نہ پردے والی پسند کریں گی اور نہ بولو بھائی موڈرن عورتیں موڈرن عورتیں اس پر اعتراض کریں گی باہر نکلتے ہوئے ابایا لیتی ہے اور جو پردے دارے کہیں گی باہر جب نکلتی ہے تو چہرہ تو تمہارا کھلاوہ ہوتا ہے تم جوان ہو اور چہرہ کھول کے گھوم رہی ہو مردوں سے باتشت کر رہی ہو تو ادھر ہو جاؤ یا